اللہ حقہ والسلام علیہ وسلم کی مصفحہ اما باتتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلق الجن والینس اللہ لیاعبدون ما ارید منہم مجرسل وما ارید ایتاعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین صدق اللہ العزیم محترم دوستو اللہ علیہ جلالہ وعمل والہ نے انسان کو ایک بہت بڑی حیثیت عطا فرمائی اور اشرف المخلوقات بنایا لقیہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب انسانوں کی خدمت کے واسطے ہیں زمین، آسمان، جان، سمرج اور کتنے سارے جاندار ہیں وہ سب انسانوں کے فائدے کے واسطے ہیں حضیف پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اندر دنیا خولفت لکون دنیا تمہارے واسطے بنائی ہے جس پر تو انسان محنت کرے نہ کرے یہ دنیا ہمارے لیے ہی ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ انسانوں کو فائدہ پہنچا ہو سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے چاہے اس کو کوئی طلوع کرنے جاوے یا نہ جاوے اس کی ڈیوٹی ہے اس کو طلوع ہونا ہے ہوایں چلتی ہیں شاید اس کا کوئی بٹن دباوے یا نہ دباوے ہواوں کی ڈیوٹی ہے ان کے ذمہ اور ان ہواوں میں اکسیجن بنتا ہے اس کا کوئی پلان تیار کرے یا نہ کرے کوئی حکومت اس کی ذمہ داری لے یا نہ لے وہ اس کی ذمہ ڈیوٹی ہے کہ ان کو ہر جاندار کو اکسیجن پہنچانا ہے زمین سے درفتوں کو اگنا ہے آسمان سے باریشوں کو برسنا ہے اور انسان کی غزہ اور خوراق کے دور پر استعمال ہونے والے کتنے جانور ہیں ان جانوروں کو پیدا ہونا ہے یہ ان کی ڈیوٹی اور ہو رہا ہے جب سے دنیا بنی ہے تب سے سب ہو رہا ہے اور جو موجودہ دنیا کے ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں بھی ہو رہا ہیں اور جو غیر ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں بھی سورج سلو ہوتا ہے ایسا تھوڑا ہے کہ یورپ میں ہوتا ہے بہت ترقی آفتہ ہیں اور افریقہ میں نہیں ہوتا امریکہ میں چاند نکلتا ہے اور بن لدیش میں نہیں نکلتا ہے یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے اور یہ نظام اللہ کی قدرت کے تحت چلتا ہے اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں کسی انسان کا نہ کسی جن کا نہ کسی پریشتے کا نہ کسی ولی کا یہ اللہ کی قدرت سے چلتا ہے اور خیامت تک چلتا رہے گا نظامِ قدرت سے پوری کائنات خیامت تک چلتی رہے گا اس پر کوئی محنت کرے یا نہ کرے اس کے لئے دنیا میں کوئی کوشش کرے یا نہ کرے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے پیدا کیا ہے انسان کی تقلیق کا جو مقصد ہیں وہ دنیا کی چیزوں پر محنت نہیں ہے تقلیق انسانی کا مقصد اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت آدمی کرتا ہے صبح شام رات دن وابد ربک حتی آتیہ کل یقین کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے موت تک یہ کوئی پارٹ ٹائم چیز نہیں ہے یہ عبادت خرصت ملے تو کر لیں نہ ملے تو رہ جائے یا مندہ ہو کاروبار میں تو اس وقت آدمی دو تین مہینے مسجد کا کھونٹا بن جائے اور پھر جب کاروبار تیزی پر آ جائے تو مسجدی بھول جائے یہ آدمی بیمار ہو گیا اب زیادہ قوت طاقت نہیں بچی ہے تو عبادت کرتا رہے جو عام تصور ہے دنیا میں اس وقت عدیانِ باطلہ میں تو پہلے سے تھا یہ دیگر مذاہب میں کہ جو فارغ آدمی ہو فقیر آدمی ہو گوڑا آدمی ہو وہ عبادت کرتا رہے لیکن ہمارے عرف میں بھی مسلمانوں میں بھی ایک بڑا طفا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اصل دنیا میں آئے ہیں دنیا پر محنت کرنے کے باستے کاروبار تجارت زمینداری جاگرداری سیاست اور دیگر شعبوں پر دیگر فلد ہیں جو اصل میدانِ محنت ہیں اس لئے وہاں سب ریس لگائے ہوئے ہیں سب وہاں تاجر لوگ تجارت میں ریس لگا رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ خود پڑھ رہے ہیں اپنے بچوں کو ہائی ٹوالیفیکشن میں مشغول کر رہے ہیں کہ آلہ سے آلہ تعلیم میں ہماری اولاد آگے سے آگے بڑھے وہ زمیندار زمینیں خرید رہے ہیں پائشے چڑھا کے لگے ہوئے ہیں اور جو جس مشغولے میں ہیں پھر اس میں سے وقت بچ جاتا ہے تو جو دیندار کہلاتے ہیں پکے دیندار وہ پانچ وقت کی فرض پڑھتے ہیں اس کے ساتھ کچھ نفلے پڑھ لیتے ہیں جو کم دیندار ہیں وہ کہتے ہیں وقت ملتا ہے تو پڑھتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا تو رہ بھی جاتی ہے باقی اصل اپنا مقصد زندگی اس کو سمجھتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آیا ہوا ہے زمیندار کو زمین آئی سمجھ میں تاجر کو تجارت سمجھ میں آئی ہے سیاستنا کو سیاست سمجھ میں آئی ہے چاہے وہ زندگی پر نیتا نہ بنے باقی سیاست زندگی پر کرتا ہے تاجر بڑا تاجر زندگی پر نہ بنے لیکن تجارت وہ زندگی پر کرتا ہے زمیندار کی چاہے باق دادا کی دس اکڑ کی پانچ ہو جائے لیکن وہ زمینداری زندگی پر کرتا ہے اور اسی پر اپنا تن توڑ محنت کر رہا ہے نتیجہ کے اعتبار سے ساری محنت والے صفر ہو جائیں گے رہا مسئلہ جس مشن کے واسطے وہ محنت کر رہے ہیں روزی روٹی کے واسطے تو روزی روٹی کے واسطے اللہ پاک خلام پاک میں بار بار جواب داری لے رہا ہیں کہ اس کے ذمہ دار ہم نے کہ میں تم سے روزی کمانا نہیں چاہتا اور میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھانا لاکر دو اللہ کہہ رہا ہے وہ تو میرے ذمہ ہے وہ تو میرے ذمہ ہے دوسرے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُوْكَرْ کہ ہم تم سے روزی تھوڑی چاہتے ہیں روزی تو ہمارے ذمہ ہم دیں گے اور وہی دے رہا ہے دے وہی رہا ہے وہ ہماری سمجھ پھیر ہے کہ ہم کمارہے ہیں سمجھ پھیر ہے لوگوں کہ ہم کمارہے ہیں ہم کھا رہے ہیں ہم کلا رہے ہیں یہ سب ایک سمجھ پھیر میں چل رہے ہیں وہی دے رہا ہے اسی لئے غریب ملکوں میں بھی سورج چلو ہوتا ہے اور امیر ملکوں میں بھی ہوتا ہے ہاں یورپ کی زمین میں بھی کھیسی ہوتی ہے تو فریقہ کے جنگلوں میں بغیر اگائے ہو جاتی ہیں ہاں کوئی اگانے نہیں جاتا پھر بھی ہو جاتے ہیں ان کی ضرورت کے درخت وہاں اٹھتے ہیں اور پوری دنیا میں وہاں سے لکڑا جاتا ہے جو بغیر اگائے اگائے کسی نے محنت نہیں کیوں اس کو اور اس لکڑے میں لاکھوں لوگوں کی روزی ہیں لاکھوں لوگوں کی روزی ہیں سمندر میں کوئی مچھلیاں ڈالنے نہیں گیا تھا اچھی پالن کے دعلاب لگائیں کوئیوں نے سمندر میں کوئی ڈالنے نہیں جاتا لیکن وہاں سے کڑوروں مشہلیاں نکل کر لاکھوں انسانوں کی روزی کا انتظام ہے اس میں سمندر میں لاکھوں لوگوں کی روزی اس میں یہ جو تصور ہے کہ ہم کما رہے ہیں اس لئے آدمی دن رات چوبیسو گھنٹے اسی میں لگ رہا ہے اور جو مقصد حقیقی عبادت ہے اس عبادت سے انسان قافل ہے کہ ہم عبادت کے واسطے پیدا ہوئے ہمارے چوبیس گھنٹے عبادت کے لئے ہمارے دن رات عبادت کے واسطے ہیں اب اس عبادت کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کریں گے کہ رات میں کیا عبادت ہے دن میں کیا عبادت ہے صبح کونسی عبادت ہے شام کو کونسی عبادت ہے اور ان عبادتوں میں اہم عبادت کونسی ہے بڑی عبادت کونسی ہے اس میں فرائز کیا ہیں واجبات کیا ہیں نوافل کیا ہیں وہ حضور علیہ السلام بتائیں گے باقی مقصد ہر ایک کا عبادت ہے اسی مقصد کے تحت جینا یہ انسان کا فریضہ ہے ہر ایک کا فریضہ ہے اس مقصد کو سمجھنا یہ پہلا فریضہ ہے کہ آدمی سمجھے اسے کہ مقصد زندگی کیا ہے اور اس مقصد زندگی میں عبادت ہے تو عبادت کیا ہے اور کتنی عبادت کرنی ہے کیسے کرنی ہے حضور علیہ السلام کی زندگی عملی نمونہ ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھنا پڑھانا ہے سب سے پہلے اپنے دین کا سننا سنانا یا پڑھنا پڑھانا ہے کہ جس راستے سے سمجھ آئے گا یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہیں دین کا جو حکم جس درجہ کا ہے اس حکم کو سیکھنے کا وہی درجہ ہے اگر وہ حکم فرض ہے تو اس کو سیکھنا فرض ہے اگر وہ حکم باجب ہے تو اس کو سیکھنا باجب ہے یہ بنیادی ذمہ داریوں میں سے پھر آدمی اس کو سمجھیں خالی حیوان ناتق کے طور پر زندگی نے گزار دیں کہ بولتا حیوان ہے ایک گونگا حیوان ہے گائے بھیس ایک بولتا حیوان ہے بولتا ہے سنتا سمجھتا ہے لیکن اثر کچھ نہیں ہے سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے ہاں لئے ایمانوں کے بارے میں اللہ نے کسی جگہ کہا ہے کہ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ان کے قلوب پر مہر لگی ہوئے ہیں کہ انہوں نے سمجھ کا جو دروازہ ہے وہ بن کر رکھا ہے انہوں نے سمجھنے کی نیت ہی نہیں کیا ہے ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے سننے کی نیت نہیں کیا تو دین کی بات سننے کے لئے ان کے پاس وقت نہیں ہے دین کی بات پڑھنے کے لئے ان کے پاس تائم نہیں ہے انہوں نے نیت نہیں کی ایک طبقہ وہ ہے جو شوقین ہے دین کی بات سننے کا ہاں بیانہ سنتے ہیں وہ جہاں تقریر ہو بیانہ وہ توہاں چلے جاتے ہیں کیسے تھے سنتے ہیں لیکن انہوں نے صرف سننے کی نیت کی ہے سمجھنے کی نہیں کی ہے کہ ہم سن کر سمجھیں تو وہ سنتے ہیں معلومات جمع کرتے ہیں اور پھر اپنے اس معلومات سے لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں عمل نہ کرنے کے لئے اس معلومات سے دلیل لاتے ہیں عمل نہ کرنا ہو تو وہ معلومات میں سے دلیل لاتے ہیں یہ تو سنت ہے یہ تو نفل ہے یہ کہاں فرض ہیں یہ تو ان کے لئے تھا ہمارے لئے تھوڑا ہے یہ تو مالداروں کے لئے یہ علماء کے لئے ہیں ہمارے پاس کہاں اتنی طاقت ہیں یہ تو ان لوگوں کے لئے ہیں جن کے پاس بیٹھی آبکھ ہیں ایسا کہتے ہیں ان کو کہاں کمانے جانا پڑا ان کو تو کمانا ہے ہمارے لئے تھوڑا ہے وجہ یہ ہے کہ سمجھنے کی نیت ہی نہیں کی صحابہ نے دین کو سنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے حضور صلی اللہ اس لئے پوچھایا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے قرآن میں بھی بار بار وَيْسَلُونَكَ وَيْسَلُونَكَ وَيْسَلُونَكَانِ الْأَهِلَّةِ وَيْسَلُونَكَانِ الْمَحِيدِ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اپنے دین کی سمجھ لئے انہوں نے اور اچھا سمجھے دین کو اچھی طرح سے سمجھا اور وہی معمول رہا وہاں جو نیا مسلمان ہو کر آتا تھا حضور علیہ السلام ان کو سمجھے ہوئے لوگوں کے ساتھ کر دیتے تھے قبائل آتے تھے تو حضور علیہ السلام مدینہ کے اطراف میں قرب و جوار میں رہنے والے وہ قبائل جو پہلے سے مسلمان ہوتے تھے ان کے قبیلوں میں ان کو پیج دیتے تھے کہ بھئی جاؤ ان کو آپ لے جاؤ ایک ہفتے پر اور ایک ہفتہ ان کو دین سکھاؤ سمجھاؤ عملی طور پر بتاؤ اور ان کو کھلاو پھلاو پھر وہ ایک ہفتے بھر اپنے پاس رکھتے ہیں ان کو ہفتے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں لاتے ہیں پھر آپ علیہ السلام ان کی کارگزاری پوچھتے تھے در بہت محسوس ہوئی تو کہتے ہیں اور دوبارہ لے جاؤ ایک ہفتہ تو پھر دوسرے ہفتے جاتے ہیں پھر ہفتے بھر رہ کر واپس لاتے ہیں اس طرح دین کے سکھنے کا دین سمجھنے کا دین پر عمل کرنے کا ایک عمومی ماحول تھا اور ہر آدمی مقصد زندگی پر جاتا تھا زندگیاں برباد نہیں ہوتی جانمال ضائع نہیں ہوتا تھا اس وقت دین کے سکھنے سمجھنے کے رواج کی کمی کی وجہ سے جانمال کی بربادی بہت زیادہ ہے جان مال وقت صلاحیت چاروں سرماعے بڑے بڑے جو ہیں بڑی تعداد میں ضائع ہو رہا ہے یہ چاروں بڑے بڑے سرماعے جان مال وقت اور صلاحیت کسی کے پاس مال نہیں ہے لیکن صلاحیت بہت ہے بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے میں صلاحیت پوری کر دیتے ہیں ہسی مزاق میں تھکتے میں ایران توران میں ایک طبقہ ہے جن کے پاس صلاحیت کا میں مال بہت ہے دین نہیں ہے تو وہ مال برباد کرتے ہیں اور جان سب کے پاس ہے زندگی کا قیمتی سرماعے جس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے اور جو صلاحیت کم ہے یا زیادہ ہیں لیکن جان سب کے پاس ہے اور وقت بھی ہیں ان صلاحیتوں کو صحیح جگہ لگانا یقل مندی ہے چاہت میں صحیح جگہ لگا رہے اس کو برباد نہ کریں اپنے دین کو سیکھے سمجھیں اس کی کوشش کرے آدمی دین کا طالب بنے اور مقصد میں زندگی گزارے عبادت میں اطاعت میں حضور علیہ السلام کی اتباہ میں خواہشات میں نہ گزارے یہ جانور پناہ ہے کہ آدمی خواہشات میں زندگی گزارے کھانا پینا اور اپنی مرضی کے لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا اپنی دوستی اور اپنی من مرضی سے زی کر زندگی گزار لینا یہ خواہشات اللہ کا حکم کیا ہے صبح کیا چاہتا ہے وہ شام کو کیا چاہتا ہے کاروبار میں اللہ کیا چاہتا ہے تجارت میں کیا چاہتا ہے گرلو زندگی میں اللہ کیا چاہتا ہے یہ سمجھ حاصل ہوگی آدمی کو دین کی محنت سے دین کی محنت میں آدمی اپنے آپ کو لگاوے ہیں دین کی سمجھ لیں دنیا لینے کے لئے دنیا کی محنت ہے دین لینے کے لئے دین کی محنت ہے نتیجہ جو جس محنت میں لگے گا اس کو وہ چیز مل جائے گی اس لئے اپنے اوقات کی بربادی نہ کریں مسجد والے بنیں مسجد والے انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم العاخر یہ شہادت اللہ کی اللہ کے گھروں کو و مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور ریوم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں پانچ وقت آ کر چلے جانا صرف یہ آبادی نہیں ہے یہ تو فریضہ آدھا ہو رہا ہے اللہ کا شکر کر ہے جن کو توفیق ہے حالیکن دور بھاگنا ہو یکشو ہو کر مسجدوں میں آنا چاہیے حالی جمعہ کونے پانچوں وقت میں کہ آدمی عبادت کے واسے یکشو ہو کر آو ازان ہوتے کم از کم آخری درجے میں ازان ہوتے ہی آوے سنت پڑے آدمی ہیں یکشو رہ کر اللہ کے دھیان میں بیٹھیں کچھ دعا مانگے ذکر کریں فرض فریضہ یہ سرکاری حاضری ہیں جو فرض ہیں ریک کے اوپر سکون سے بیٹھے مسجدوں میں اتمنان سے نماز ادا کریں اس لئے تو پیدا ہوئے ہیں اور دوسرا کام کیا ہے پیدایش کے مقاسد میں بڑا مقصد نماز ہے بڑا مقصد ہے خالی سر سے بوجھ اتارنے کے لئے فرض نماز نہیں اس لئے جو ہمارے پکے نمازیوں کا جو مجمعہ ہے پکے نمازیوں ان سے بھی ہماری گزارش ہے اللہ کا شکر کریں کہ اللہ پاک وقت میں اتنے گھر میں لاتا ہے لیکن اس حاضری کو ہم اچھی حاضری بناؤں یکشوی کے ساتھ آوے ہیں نمازِ دھیان سے پڑھیں جی لگاوے ہیں جان کھپاوے ہیں نماز میں ایسی عبادت ہو کہ جس عبادت پر ہم تھک رہے ہوں جس عبادت پر کچھ پسینہ نکل رہا ہے آدمی کو کچھ تھکن محسوس ہو رہی ہے بوجھ اوپر جسم پر آ رہا ہے تو اس کا عجر اتنا زیادہ ہو گا حید عائشہ کو عمرے کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہتا عجرو کی علا قدر نصبو کی کہ تیرا عجر تیرا ثواب تیرے تھکنے کے بقدر ہوگا کتنا تھکنہ زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا ہاں یکشو ہو اور عبادت کے عادی بناوے اپنے آپ اللہ کا ذکر ہے کلام پاک کی تلاوت ہے رمضان آتا ہے مسجد پر جاتی ہے تلاوت والوں سے وہ رمضان کی کتاب نہیں ہے زندگی کی کتاب ہیں یہ آدمی یہ تلاوت میں وقت کرتا ہوئے کھڑا دین کی سمجھ لینے میں وقت دزار ہے یہ اس سے بھی بڑا کام ہے نوافع اور تلاوت سے بڑا کام ہے کہ آدمی دین کی سمجھ حاصل کریں حدیث پاک میں آدھا ہے کہ ایک آدمی صبح صبح مسجد جا کر اگر ایک دین کا ایک باب سیکھتا ہے ایک مسئلہ سیکھتا ہے تو وہ ایک ہزار رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے ایک ہزار رکعت نفل سے اپنے دین کی سمجھ لیں کھلی باتوں میں دوستیوں میں شاہی کے ہوتلوں پر اور یہ دیگر ایران تران اور لایانی کے اٹھوں پر اپنا وقت زائے نہ کریں دین کی سمجھ لیں اپنے بچوں کو دین کی سمجھ دیں ہم سب چاہتے ہیں کہ بچوں کو دین ہی سمجھ ملیں تو اس کے لئے صرف ان کو مقتب بھیج دینا کافی نہیں گھر کے ماحول سے دین کی سمجھ ان کو ملے گی گھر کے ماحول میں جو دین ہوگا وہ سب سے پہلے بچوں میں جائے گا اور پھر اس کے ساتھ مقتب بھیجیں تو وہاں کلام پاک کی تصویر ہو صحیح قرآن پڑھیں صحیح اقائید سیکھیں گے لیکن اصل سمجھ جو ہے وہ کیسے دندے کی سمجھ ماں باپ سے ملتی ہیں لڑکیوں کو گھر کے کامکاش کی سمجھ ماں سے ملتی ہیں روٹی کیسے بنانی چاول کیسے پکانے ہیں کیسے دین ہی سمجھ بچوں کو ماں باپ سے ملے گی لیکن ماں باپ کے پاس کچھ ہوگا تو وہاں جائے گا اور یہ دین صحبت سے آتا ہے بچوں کو ماں باپ کی صحبت ملے گی ماں باپ کو بھی صحبت کی ضرورت ہے یہ جو عمومی تبلیغی جو محنت ہیں کہ اس میں ایک ساتھ رہے روزانہ مسجد اور جماعت میں سارے لوگ بیٹھیں گے اس میں علماء بھی ہوں گے حفاظ بھی ہوں گے عوام بھی ہوں گے خواست بھی ہوں گے دس پندرہ منٹ اکھٹے جوڑیں گے جمع ہوں گے گشتوں میں سب جمع ہوں گے ملاقاتوں میں جا کر گھر گھر میں دو دو تین تین مل کر جائیں گے سہروزہ میں چھلے میں چار مینے میں مل جل کر جمع ہوں گے تو ایک دوسروں کی صحبت سے کسی کو قرآن ملے گا کسی کو حدیث ملے گی کسی کو دعائیں ملے گی کسی کو سنت کا شوق ملے گا کسی کو تادگی ملے گی کسی کو حیاء شرم ملے گی کسی کو حلال کمانے کا جذبہ ملے گا یہ اجتماعی چیزیں ہیں جس میں آدمی یہاں سے لے اور وہاں دے اس لئے اپنے وقات کا نظام کریں موت ہر ایک کی آنی اور کسی کا وقت دکھا ہوا نہیں کسی کے پاس اپنا سیٹیفیکٹ نہیں کہ باہر تک تو میں زندہ ہوں اس سے پہلے پہلے آدمی اس تیاری میں لگ کر اپنے آپ کو اس خابل بنا دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور ہم حاضر ہو سکے حضور علیہ السلام کو قیامت میں ایک فرمابردار امتی ہونے کی حیثیت سے ہم مو دکھا سکے اس لئے گزارش ہیں کہ اپنے وقات کو مشغول کریں عبادت میں دین میں آمال میں اور باقی اپنی ضرورت کے عام چیزیں ہیں کمانا جربار کاروبار وہ ہماری ضروریات ہیں اس میں ہماتن لگ جانا یا خل مندی نہیں اس لئے اپنے وقات کا نظام کریں حضور علیہ السلام کے اور انبیاء علیہ السلام کے جو بنیادی عامال ہیں ان میں یہ چیزیں ہیں عبادت میں زندگی گزریات ہیں دین سیکھنے سکھانے میں زندگی گزریات ہیں دین کی دعوت میں آپ کی زندگی گزریات ہیں اور خدمتِ خلق میں زندگی گزریات ہیں یہ چار بنیادی کام ہیں ہر مسلمان کا ان چار کاموں کے انگیر زندگی کا ہر لمحہ گزرنا چاہیے یا تو وہ عبادت میں ہیں یا دین کی دعوت میں ہیں یا دین سیکھ رہاں یا دین سکھا رہا ہو یا اپنی اپنے گھر والوں کی اپنے ماں باپ کی محلے والوں کی امت کی آدمی خدمت کر رہا ہو یہ چار بنیادی چیزیں ہیں اس لئے کوشش کریں اپنے آپ کو اتنے مصروف کریں اور دیگر لایانی ہر قسم کی لایانی سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا آخرت دونوں جہان سبر جاوے اللہ پاک عمل کی توفید عجا فرماؤں موسیقی موسیقی موسیقی